السلام علیکم کلاس ٹو کلاس بچوں آپ کیسے ہیں سب یقیناً سب بچے ٹھیک ہوں گے آپ کی پہلے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسنادنین ہوں پہلے میں آپ کو آپ کی کتاب ان کے بارے میں بتاؤں گی آپ کی کتاب کا نام ہے گیندہ جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے گیندہ کتاب کو آپ لوگ کھولیے اور اس کا صفحہ نمبر صفحہ نمبر ایک کھولیے صفحہ نمبر ایک پر نظم حمد ہم آج پڑھیں گے سہیے تو سب بچے جو ہیں وہ میرے پڑھنے کے بعد نظم کو پڑھیں گے پہلا شروع کرتے ہیں ہم نام ہے اس کا رحمان نازل کیا قرآن بنایا ہر انسان سکھایا پھر بیان دریا سمندر اور بیابان اور اوچے پہاڑ آلی شان بچھائی اسینے زمین اٹھایا اوچہ آسمان ہوں خوبیاں کیا کیا بیان وہ ہے میرا خدا مہربان صحیح وچو میں نے ابھی آپ نے میرے ساتھ اس کی نظم کی بلند خانی کی اور اس کو پڑھا اب اس میں جو ہے اس نظم میں اللہ تعالی کی کیا تعریف بیان ہو رہی ہے شاعر کیا کہہ رہا ہے آپ پتہ ہے ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے تو نام ہے اس کا رہمان یعنی کہ جس کے بارے میں شاعر جو ہیں وہ یہ نظم لکھ رہے ہیں اس کا نام رہمان ہے اور رہمان کس کا نام ہے اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے وہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کی خطاؤں کو ماف کرنے والا ہے تو اس اس کا نام رہمان ہے نازل کیا قرآن اور اس نے قرآن پاک نازل کیا کو علیہ وآلہ وسلم پر بنایا ہر انسان اور اس نے تمام انسانوں کو بنایا آدم سے لے کر قیامت کے دن تک جو انسان دنیا میں آئے گا آئیں گے وہ سب اللہ تعالی نے بنایا ہے سکھایا پھر بیان اور پھر ان کو بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں دریا سمندر اور بیابان اور انہوں نے بنایا دریا کو سمندر کو اور بیابان کسے کہتے ہیں وہ سہرہ جہاں پہ پانی اور جو ہے درخ نہ ہو اور اوچے پہاڑ آلی شان اور اس اللہ نے بنائے ہیں اوچے اوچے پہاڑ جو بہت آلی شان لگتے ہیں بہت بلند دوبالہ ہوتے ہیں بچھائی اسی نے زمین اور یہ زمین جو ہے اللہ تعالی کی بچھائی ہوئی ہے اس پہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالی کے بنایا ہوا ہے اٹھایا اوچہ آسمان اور پھر آسمان اس کے اوپر اٹھایا اس کی آسمان کو سجایا سورت چاند ستاروں سے ہوں خوبیاں کیا کیا بیان اور اس اللہ کی کیا کیا خوبیاں بیان کی جائیں وہ ہے میرا خدا مہربان وہ جس کی اتنی ساری خوبیاں ہیں جس نے قرآن نازل کیا جو رحمان ہے جس نے انسانوں کو بنایا ان کو بولنا سکھایا جس نے دریا سمندر بیابان بنائے اوچھے پہاڑ بنائے زمین بچھائی آسمان جو ہے اٹھایا اور جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں وہ ہے میرا خدا مہربان سیئے بیٹا ہم نے ابھی یہ حمد پڑھی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس حمد کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے ان کے حروف توڑنے ہیں سیئے اب مشکل الفاظ کیا کیا ہیں یہ میں آپ کو بوٹ پر لکھ کے بتاؤں گی کہ کون کون سے مشکل الفاظ ہیں جن کے آپ نے حروف توڑنے ہیں جن کے حروف توڑنے ہیں مشکل الفاظ کے حروف توڑی سیئے کینے الفاظ کینے حروف توڑنے ہیں رحمان انسان بیان دریہ مہربان ان ان الفاظ کے آپ نے حروف توڑنے ہیں اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے اس می سے پیج ون سے الفاظ مانی لکھ نے ہیں آپ کو اس کی سرگرمی بھی ایکٹیوٹی جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی سکول سے جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے سید بیٹا اس طریقے سے آپ نے یہ دو آپ نے کام کرنا ہے مشکل الفاظ کے حروف توڑنے ہیں اور کتاب گیندہ میں سے پیج ون پہ الفاظ مانی جو لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں الفاظ مانی لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہے سید اس طریقے سے آپ نے یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے اور آپ کو پیپر بھی سکول سے مل جائے گا جس میں آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ادھر آپ کیا یہ لیکچور نمبر ایک یہ ہاں پر آپ کا ختم ہوتا ہے شکریہ پیپلیٹ